بچوں آج ہم بڑھیں گے لال قلعے کے بارے میں لال قلعہ دریائے جمنہ کے کنارے جاؤں مجزد کے قریب لال پتھر کی بنی ہوئے ایک شاندار عمارت میں اس قلعے کو بھی مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا لال قلعہ سولہ سو اٹیس میں بننا شروع ہوا اور اس کے تیار ہونے میں نو سال کا وقت صرف ہوا اس کی تعمیر میں پچاس لاکھ روپے خرچ ہوئے پچاس لاکھ روپے لال قلعہ کے اندر کی عمارت کو بننے میں خرچ ہونے کا اندازہ انداز بتایا جاتا ہے گویا کھل کرچ سوہ کروڑ لپے ہوا سولہ سو اٹالیس میں لال قلعہ تیار ہو گیا اسی سال شاہ جہاں نے اپنا دارالخلیفہ اکبر آباد سے منتقل کر کر لال قلعہ میں جلوہ افروز ہونے کا فیصلہ کیا اس قلعہ کا رقبہ چھے لاکھ مربع گز ہے اس کی لمبائی ایک ہزار گز اور چوڑائی چھے سو گز ہے اس میں دیوان عام دیوان خاص خاص محل امتیاز محل موتی محل ہمام شاہ برچ اور ساون بھادو وغیرہ بہت سی خاص امارت ہیں اس میں ایک مسجد اور ایک اجائب گھر بھی ہے دیوان خاص اور موتی مسجد میں سفید پتھر لگا ہوا ہے دیوان خاص اور رنگ محل کی دیواروں میں ہیرے جوارات وغیرہ قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے جن کو انگریز نکال کر لے گئے لال قلعہ کی ہر امارت سے تعلق رکھتی تھی خاص طور پر اجائب گھر جہاں مغل دور کے ہتیار برطن لباد بادشاہوں کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطوط وغیرہ بہت انوکی چیزیں رکھی ہیں موتی مسجد بھی عجیب شان کی مالک ہے انگریزوں نے بہت سی امارتوں کو گرا کر وہاں فوجی رہائشگاہ بنوائی دی اس قلعہ کے دور دور سے غیر ملکی دیکھنے آتے ہیں حالانکہ اب اس کے بہت سے اس سے مغدوش ہو گئے ہیں پھر بھی لال قلعہ دہلی میں دیکھنے کے علایت امارت امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرئے شیئر کرئے کرمنٹ کر کے بتائیے آپ کو ویڈیو کیسی آگی شکریہ